موسیقی موسیقی اچھا جی اس لیسن میں ہم لوگ بات کریں گے بینر کے حوالے سے جس طرح سے لاس لیسن میں ہم لوگوں نے سٹریمر بنانا سیکھا تھا اور اس کے بارے میں کچھ دسکشن کی تھی تو اس لیسن میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بینر کے حوالے سے اچھا جی بینر بھی جو ہے وہ بھی بالکل ایک آؤٹڈور میڈیم کا حصہ ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ کامپوننٹ ہے آؤٹڈور میڈیم کا ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کلیر کرتا چلوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہم آؤٹڈور میڈیم کے حوالے سے کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بینر یا سٹریمر یا بل بورڈ وغیرہ تو ہم لوگ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کنورٹ کرتے ہیں فیٹ کو انچز میں تو بیسکلی یہاں پہ کنورٹ کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم ازیوم کر رہے ہوتے ہیں جتنے فیٹ ہیں اتنے انچز کیونکہ ہمارے پاس سلسٹیٹر فوٹو شاپ میں فیٹ نہیں ہے لہٰذا جتنے فیٹ ہوتے ہیں ان کو اتنے ہی انچز میں ہم ازیوم کر لیتے ہیں یا بعض اوقات اس سے بھی کم نیرو ڈاؤن کر کے ڈیوائیڈ کر کے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بل بورڈ کے اندر میں نے کافی ڈیٹیل میں یہ بات سمجھائی تھی اچھا اب جو بینر ہوتا ہے یہ ایک تو تھوڑا سا یہاں پہ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا یہ فلات بیک گراؤنڈ والا میڈیم عام طور پہ اس کو تصور کیا جاتا ہے اور بہت اٹریکٹیو اور ضروری ہوتا ہے اکثر عام طور پہ آپ لوگوں کو روڈ کے اوپر سٹریٹس کے اندر بینرز ہو ہیں وہ جگہ جگہ لگے میں نظر آتے ہیں وہ کسی بھی پروڈک یا سرویس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں یا کسی بھی کمپنی وغیرہ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں اچھا بینر بھی زیادہ تر ہورزونٹلی دیکھنے میں آتے ہیں اور ان کی بھی جو اورینٹیشن ہے وہ لینڈسکیپ تصور کی جاتی ہے پورٹریٹ کے اندر بینرز کا جو ہے وہ تصور بہت کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہو سکتا ہے آم طور پہ جنرلی جو زیادہ تر تریڈیشنلی بینر پایا جاتا ہے وہ لینڈسکیپ کی اورینٹیشن کے اندر پایا جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اور بینر ڈیزائن کرتے ہیں ہم بینر ڈیزائن کرنے والے ہیں کپنوں کے ایک فرضی برینڈ کا ایک کلوڈز جو ہے وہ برینڈ میں نے فرضی بنایا ہے اس کا ایک چھوٹا سا لوگو بنایا ہے اسی کو لے کے ہم ایک بینر جو ہے اس کا ڈیزائن کریں گے اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ایک بینر کا جو سائز ہے یہ اوپن کر رکھا ہے اور یہ جو سائز ہے یہ سکس انچز اس کی ویٹھ ہے اور ٹو انچز اس کی ہائٹ ہے جیسے کہ ہم فیٹ کو انچز میں ازیوم کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے سکس فیٹ کے جگہ میں نے سکس انچز ازیوم کی ہیں اور ٹو فیٹ کے جگہ میں نے ٹو انچز ازیوم کی ہیں بینر کے لیے اور جو اس کی ریزولوشن ہے وہ میں نے فور ہنڈرڈ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور اس کا جو کلر موڈہ وہ بھی سی ایم وائی کے ہے اچھا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا ذرا برائٹ سا ایک یہ بیگراؤنڈ کلر جو ہے ییلو کلر کا یہ آٹ کر رہا ہوں کلوڈنگ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اور کلوڈنگ کے حوالے سے ہم کام کرنے لگیں تو تھوڑا سا اگر ہم کلر فل رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اچھا یہاں پہ یہ میں لے کے آئے ہوں جی کاپی کر کے پیس کر کے لوگو جو ایک میں نے زیوم کر کے بنایا ہوا یہاں پہ اور اب میں کیا کروں گا کہ اس لوگو کو میں رائٹ ٹلک کر کے راسترائز کر کے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ تھوڑا سا یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ وائٹ کلر جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے سیمپلی سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے سیمپلی میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سم ٹائمز اب آپ الیلسٹریٹر سے فوٹو شاپ میں کوئی لوگو یا کوئی ایسی چیز کوئی کلپ آٹ یا کوئی چیز لے کے آتے ہیں کوپی کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں تو سم ٹائمز ییس اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ مسئلہ مسائل جو ہیں کی مدد سے سیلیکٹ اینڈ ماسک جو ہے اس کی آپشن کو یوز کرتے ہوئے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو آپ لوگ کو یاد ہوگا پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ سیلیکٹ اینڈ ماسک کی مدد سے یا ریفائن ایج بھی جس کو ہم کہتے ہیں آپشن کو فوٹو شاپ میں اس کے مدد سے ہم کس طرح سے ایمجز کو جو ہے وہ کراپ کر سکتے ہیں بڑی ریفائن طریقے سے اور بال اور جو کپڑے ڈریپری وہ تمام کے تمام بڑے آرام سے ہم لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے کراپنگ جو ہے وہ یہاں پہ کر رکھی ہے یہاں پہ میں ایک لیئر آڈ کرتا ہوں جس میں میں لکھنے لگا ہوں جی سیل یہ جو فونٹ میں یوز کر رہا ہوں یہ ایریل بلاک ہے جو کہ تھوڑا سا تھک فونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ سیل میں نے لکھا اب یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو سیل اور یہ جو ہم نے لوگو یوز کیا ہوا ہے ان کو ہم دونوں کو الائن کر لیتے ہیں اچھا جب سیل والے لیئر کے اوپر ہم جاتے ہیں بلینڈنگ آپشنز پہ بلینڈنگ آپشنز میں جا کے ہمارے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہے بیول اینڈ ایمبوز کی اچھا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر اپلائے کر کے دیکھتے ہیں سائز تھوڑا سا اس کا بڑھاتے ہیں اور یہاں پہ اس کی جو ٹکنیک ہے یہ ہم چزل ہارڈ جو ہے یہ والی ہم یوز کریں گے یہ دیکھیں چزل کی فارم میں آپ کو یہ یہاں پہ نظر آئے گا بڑا خوبصورت یہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو جو ہے وہ بیول اینڈ ایمبوز اپلائے کر دیا اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یہاں پہ ایک اور لیئر ایڈ کرتے ہیں اور میں کیا کروں گا کہ میں مارکی جو ٹول ہے اس کی مدد سے میں یہاں پہ ایک ریڈ کلر کی شیپ جو ہے وہ میں کریئٹ کر لوں گا یہ دیکھیں ایک میں نے ریڈ کلر کی شیپ کریئٹ کر لی اچھا جی اسی کو میں ڈبلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں رکھتا ہوں نیچے اس کو میں تھوڑا سا سائٹ سے اور نیچے کی طرف سے بڑھا دیتا ہوں اور اس کو جو کلر میں دے دیتا ہوں تو آپ نے جو ٹرانسپیرنٹ پیکزل یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں یہاں پہ یہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ اس لیئر کے اندر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے جس کو آپ کلر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ آپشن ہے لوگ پیکزل کی یہ ٹرانسپیرنٹ پیکزل کو ہمیشہ لوگ کرنے کے بعد آپ کلر دیں گے جس طرح سے یہ آپ میں نے دیا ہے ادبہ اس کیا ہوگا کہ جیسے ابھی ہمارا کلر جو ہے وہ پورے کے پورے چلا گیا تھا شیٹ کے اوپر تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ لکھتے ہیں انٹائر سٹاک کیونکہ کپڑوں کی بات ہو رہی ہے تو کپڑوں کا جو ہے جتنے بھی برینڈز ہوتے ہیں کپڑوں کے وہ اپنے سٹاک کے اوپر جو ہے وہ سیل لگاتے ہیں جو ان کے سٹاک ہوتے ہیں اس کو میں لے کے آتا ہوں لیئر کو اوپر ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہ مارکی ٹول کی مدد سے یہ ایریا سیلیکٹ کر کے اس کو میں جو ہے وہ کر لیتا ہوں الائن اور اس کا جو کلر ہے وہ میں کر دیتا ہوں جی وائٹ یہ گری ہو گیا ہے اس کو میں پیور وائٹ دینا چاہا رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس پیور وائٹ یہ وہ آگیا تو یہ ہم نے سیل انٹائر سٹاک جو ہے یہ ہم نے جو ہے یہاں پہ لکھ لیا بنا لیا اچھا اب یہ جو انٹائر سٹاک اور یہ جو ہمارے پاس دو تین لیئرز ہیں ان کو ہم کر لیتے ہیں گروپ اور چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس صحیح گروپ ہوئے بلکل ٹھیک ہے اسی گروپ کو ہم ڈبلیکیٹ کر دیتے ہیں رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ گروپ ٹھیک ہے اور اس کو ہم لے جاتے ہیں یہاں پہ یہ آپ ٹرانسوارم کے بغیر بھی وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن میری اقادت بنی ہوئی ہے کہ میں ٹرانسوارم کے ساتھ لے کے جاتا ہوں اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر بڑا چھوٹا کرنا چاہیں جو بھی آپ اوبجیکٹ لے کے جانے ہیں کچھ بھی لے کے جانے ہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اچھا جی میں چیک کروں گا رائٹ کلک کرتا ہوں میں کسی بھی لیئر کے اوپر کسی بھی کانٹنٹ کے اوپر تو اس کی لیئر اپنے آپ یہاں پہ سیلیکٹ ہو جاتی ہے کنٹرول اے پریس کر کے میں اس کو ایمیج کو تھوڑا سا جو ہے وہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں اچھا کیونکہ ایمیج میں یہاں پہ سپیس ایکسٹرا آگئی تھی تو اس وجہ سے یہ سینٹرلائز ہمیں خود اپنے اندازہ سے کرنا پڑے گا اور ہم فوٹو شاپ کے اوپر اس میں ریلائز اس وقت نہیں کر سکتے تو یہ ہم جو اپنی ایجز ہیں رائٹ سائیڈ سے اور لیفٹ سائیڈ سے ہم سپیس جو ہے اس کو ایکول کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم یہ جو ہمارا ایمیج ہے یہ اس دونوں ہماری جو انٹائر سٹاک لکھا ہے ان کے بلکل درمیان میں یا سینٹر میں ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اچھا اب یہ جو انٹائر سٹاک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں شاپ ناؤ اور میں بالکل وہی کرنے لگا ہوں جو پہلے میں نے کیا تھا کہ آسان طریقہ ہے کہ میں یہاں سے مارکی ٹول لیتا ہوں اور جو اس کی بیس ہے جس کے پیچھے وہ اس وقت موجود ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں اس کو ورٹیکلی اور ہوریزونٹلی جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں الائن ٹھیک ہے جی یہ ہم نے الائنمنٹ بھی کر لی اب ہم نے رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے جی فلاٹ اب یہ جو سیل والی میری لیئر تھی اسی لیئر کو میں ڈبلیکیٹ کر رہا ہوں کنٹرول جے کی مدد سے اور میں لے کے آ رہا ہوں رائٹ سائٹ پہ اس کو میں لکھنے لگا ہوں جی فلاٹ لیکن اس کو میں کروں گا تھوڑا سا چھوٹا یہاں پہ اب میں نے اسی لیئر کو مزید ڈبلیکیٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے جی ففٹی پرسنٹ اس کو ہم پلیس کریں گے فلاٹ کے ساتھ اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک امپورٹن پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوٹو شاپ میں کام کرتے ہوئے اور ریلسٹریٹر میں کام کرتے ہوئے آپ کی جو سپیسنگ اور الائنمنٹ ہے یہ آپ اور سمارٹ گائیڈز وغیرہ کی مدد سے کافی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں تو ان کی ہیلپ آپ لازمی لیں تاکہ آپ کی جو الائنمنٹ ہے وہ بالکل ایکیریٹ رہے میں یہاں پہ لاکے اس کو ففٹی پرسنٹ کو مزید تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ آف کا جو ورڈ ہے وہ بھی آئٹ کرنا ہے اب میں اسی کو لے رہا ہوں میں سیم وہی فونٹ یوز کر رہا ہوں وہی سٹائل یوز کر رہا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں جی آف اور اس کو چھوٹا کر کے یہاں پہ ففٹی پرسنٹ کے ساتھ جو ہے میں اس کو پلیس کر دیتا ہوں اب ان دونوں لیئرز کو میں سلیکٹ کروں گا یہ میں نے رولر کی مدد سے فلائٹ جو ورڈ لکھا ہے اس کی میں نے ایک پوری مہیمنٹ لے لی اب ان دونوں کو میں کٹھے سلیکٹ کر کے چھوٹا کرتا ہوں تاکہ یہ میری جو فلائٹ والی جو مہیرمنٹ ہے اس کے اندر اندر اس میری الائنمنٹ کے اندر اندر یہ جو ورڈ آج ہیں یہ فلائٹ ففٹی پرسنٹ آف ہم نے لکھ لیا یہاں پہ اور آنے والے لیسن میں میں آپ لوگوں کو آؤٹڈور کے حوالے سے ایک آدھی اور چیز بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم پھر مزید فردر جو آسائنمنٹ یا جابز ہمارے پاس گرافک ریزائن کے اندر آن لائن فیلانس مارکٹ پیسز پہ ان کی میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا اور آپ کو ڈیمانسٹریشن دوں گا اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان لیسنز کا بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کرتے رہنی ہے کچھ سے جس طرح سے میں آپ لوگوں کو فرضی برینڈ لے کے ڈیزائنز بنا رہا ہوں آپ بھی ڈیزائنز بنائیں اور ان کی پریکٹس کریں انشاءاللہ نیکس لیسن میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی